آپ بلکل خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ناظین سردی جو ہے اب ایسا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں نا رحمت ہر موسم جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد زحمت ہو جاتا ہے اور پھر گیس نہیں آرہی اور جو ہمارے ملک میں جو بڑھتے ہوئے بہران ہیں ہر چیز کے مہنگائی ایکس وائے زیڈ بہت نندلیس میری کوشش ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ گھنٹے میں جو میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں بج جو میرات اور جو میں والے دن وہ نو سے ساڑے دس بہر تک وی شیدہ فان ادھر ادھر کی آئیں بائن شاہیں اور افکورس اوہرنس اور تھوڑی جو اچھی باتیں ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائیں سو ای ہوپ آپ لوگوں کو شو پسند آ رہا ہے بہت بہت شکریہ مشی خان شو جو ہے وہ آن فیس بک ہے مشی خان افیشل جو ہے وہ آن انسٹیگرام ہے مشی خان افیشل ٹو پہلا والا ہیک ہو گیا تھا اب آہستہ آہستہ اس میں ٹرافک بڑھ رہی ہے ارگینک فالوئرز ہیں میرے سارے بہت سارے مجھے ان باکس آتے ہیں کہ جی فالوئرز پرچیز کر لیں لیکن پرچیز کرنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے 30,000 فالوئرز ہیں 40,50 اور آپ کے لائکس جو ہیں وہ 100 آتے ہیں تو لوگ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے پرچیز کیا ہے میں so i believe in organic food, organic followers, organic a lot of things so اس کے لاوہ مشی خان افیشل ہی ہے on youtube کا جو میرا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز ملتی رہیں اور ساتھ میں مشی خان افیشل ہی ہے on tiktok اور کٹو ٹی وی کا بھی کٹو ٹی وی افیشل is on instagram and youtube and facebook so آج کا شو شروع ہو چکا ہے آپ لوگ live call کر سکتے ہیں 051-8094521 پہ call کر سکتے ہیں آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بلند ترین امارت کونسی ہے بہتی قریب ہے ہمارے ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے اتنا میں آپ کو بتا سکتی ہوں سب سے دنیا کی سب سے بڑی امارت جو ہے وہ کونسی ہے آج جو ہے پولیو اویرنس کے اوپر آج کا شو بیسٹ ہے سو شروع کا جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں ہم چٹ چٹ کریں گے کوکنگ کریں گے گپ شپ لگائیں گے اور اس کے بعد یہ جو اویرنس کیمپین ہے یہ سلسلہ جو ہے پورے پاکستان میں کیونکہ پولیو جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں ابھی تک اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں یہ ایرادیکیٹ ہو چکا ہے ایکسیپ پاکستان اور افغانستان اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بہت سارے میٹس ہیں جب پولیو ٹیمز گھروں میں جاتی ہیں دور دراز چل کے تو پولیو کے قطرے پلوانے کے لیے تو جو فیملیز ہیں جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے کیونکہ ان کو کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ پولیو کے قطرے پلائیں گے تو آپ کے بچے کمزور ہو جائیں گے ایکس وائے زیڈ بہت ساری جو ہے ان کو غلط انفرمیشن دے کے ان کو اس موزی مرض سے دور رکھتے ہیں اور پھر ان کے بچے آگے جا کے مزور ہوتے ہیں اور پھر ماں باپ تو چلیں جتنی بھی کیر کر سکتے ہیں سوسائیٹی میں ان کو بڑے ہو کے کرنا ہوتا ہے جابز لینی ہوتی ہیں تو ہمارا معاشرہ اتنا ابھی میں نہیں کہوں گی کہ اتنا کمپیشنٹ ہے تو ورڈز ڈیسیبل جو لوگ ہیں یا سپیشل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ بچارگی میں ان کو ڈال دیتے ہیں حالانکہ ان کا دماغ اور ان کی انٹیلیجنس اور ان کی جو جو ایک پاور ہوتی ہے تو سروائیو وہ نہیں ختم ہوتی صرف ڈیسیبلیٹی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے جو ایک طریقہ کار ہے فیملیز میں اور لوگوں میں ہائے بچارہ ہائے پتہ نہیں ماں باپ نے کیا کیا ہوگا تو یہ ہو گیا تو اس طرح کی جو جہلانہ سوچ ہے وہ ابھی تک پریویل کرتی ہے اور میں نے بہت سارے پڑے لکھے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے انفورچنٹلی بدکسمتی سے یہ چیز ہے تو آج پولیو ویڈنس کا شو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سے خوبصاری گفشپ ہوگی ان سے بھی خوبصاری گفشپ ہوگی کیونکہ وہ بھی ہماری جو معاشرہ ہے اس کا حصہ ہے اپنی اپنی فیلڈز میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو آج ہمارے ساتھ سائمہ اسلم ہیں جو کہ disability rights activist ہیں اور ساتھ میں فرق شہزاد ہیں جو کہ پولیو افیکٹڈ ہیں لیکن ساتھ میں پڑھاتے ہیں ٹیچر ہیں اپنی ان کی بڑی خوبصورت ایک شخصیت ہے تو ان سے آپ کی ملقات کریں گے سو آج کا سوال ہے کہ دنیا کی سب سے بلند تری نمارت کونسی ہے آگے جواب بھی لکھا ہوا ہے سو یہ آپ نے کال کر کے بتانے ہیں آج انشاءاللہ زبردستی ایک سانوچز جو ہے لوگ گھروں میں چکن اور میونیز اور مختلف مختلف چیزوں کی سانوچز بناتے ہیں بوائلڈ ایکس کی جو سانوچز ہوتی ہے وہ کلاسک ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے لیکن اس کو فریش رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ململ کا یا کوئی اس طرح کا کپڑا جو کہ صاف سترا ہو اس کو ہلکا سا گیلا کرنا ہے اس کو آپ نے ڈش میں مطلب سرب کرنے سے پہلے اس کو آپ نے اس کے ساتھ کور کر دینا ہے تو آپ کی سانوچز جو ہے وہ سوکھیں گی نہیں ڈبل اوٹی سوکے گی نہیں اور وہ فریش رہیں گی سو کال آپ کر سکتے ہیں کل کا شو تھانکیو سو مچ کل میرے بڑے پیارے دوست اور بڑے ہی ایک نفیس انسان دیل بر کی تشریف لائے تھے بہت اچھا شو تھا کل کا اور اچھا لگا ان سے خوب ہم نے باتیں کی ان کے کتاب کی رونمائی بھی بہت جلد ہونے والی ہے انہوں نے اپنی تین خوبصورت آواز میں سانگز بھی سنائے سو تھانکیو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو آج میرے خواہ آج یہاں کل انہوں نے لاہور واپس چلے جانا ہے اور اسلام علیکم ماما کیا آل ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ خیریت سے ہیں داور بجن اور بار بجن کو میرا خاص سلام حضرت ممی تو کہتی ہیں بھئی ڈش پکری ہو تو موں میں پانی آ رہا ہوتا میرا دل چاہ رہا ہوتا کہ میں سیدھا جاؤں کچن میں اور بنانا شروع کر دوں لیکن کراچی میں پہلی دفعہ ناظرین ہم لوگ مانا شروع کر دے بیس پچیس سال سے رہ رہے ہیں موڈن داٹ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں پہلی دفعہ ہے کہ صبح نو بجے سے رات کے دس بجے تک گیس ہوتی نہیں چولے صاف سترے اوپر ایک سو سپین پڑا ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا بران ہو گیا پتہ نہیں وہ گیس کانا جا رہی ہے آج کا ڈریس کال لینس پہلے آپ کو دکھا دوں یہ میری یہ ویلوٹ کی ہی شرٹ ہے جو کہ میں نے بنوائی تھی یہ میں نے اپنی اور شلوار ہے اس کے ساتھ میچ کی ہے یہ دیکھ لیں اور ساتھ پہ اگزیکلی آپ کو پتہ ہے میں پاس میچنگ یہ فری فری ہے یہ فر جو ہے یہ فیک ہے کیونکہ میں اینیمال رائٹس ایکٹیوست بھی ہوں تو میں فر میں بلیب نہیں کرتی اگر جو نکلی والا ہے جو بربرا ہوتا ہے وہ آپ پہن لیں لیکن میں اور جو ریل فر ہے وہ نہیں پہنتی لیکن محسط کالر ان سے بات کرتے اس کے بعد جائیں گے سانوچز بنانے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کون بات کر رہے ہیں اسلام بات سے اسلام بہت رہا ہوں یہ نائم سیکٹر سے آپ نے ایک سوال کی ہے دنیا کی امارت جی جی بالکل بالکل برج و خلیفہ ہے جی دبائی میں برج خلیفہ ہے دبائی میں جی ٹھیک ہے اوکے پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں جی جی میں پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں اوکے تھانک یو آج کی ڈس ضرور دیکھئے گا اور کیا کہتے ہیں کچھ پکاتے ہیں گھر میں کبھی اسلام ساہ اسلام بھائی اوہے کال ڈراب ہوگی اچھا ناظر اس شال کی بھی ایک اسٹوری ہے یہ میں نے ایک زمانے میں جب مری کے لوگ پیارے ہوتے تھے یہ میں نے وہاں سے لی تھی یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت شال اور یہ میں نے آج فرس ٹائم رونو مائی اوریس کی اس کے اندر یہ بڑی پیاری شال ہے بلاک میں ہے تو اب مجھے اس کے کلر کی شال نہیں مل رہی تھی تو میں نے کہا چلو بلاک تو جائے گا سو آپ مکس این میچ کیا کریں چیزوں کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یو ناؤں تنگز کین بھی ڈیفرنٹ ورنہ اتنے کپڑے کروڑ کپڑے کیسے آپ بنا سکتے ہیں آج کی مہنگائی میں اب آ جاتے ہیں ادھر آج زبردہ سید سینڈوچز بن رہے ہیں ایک سینڈوچ اچھا چولا اس لئے آن کیا ہوا کہ اگر کوئی چیز ہمیں کرنی پڑ جائے سو بات یہ اچھا ایک اور کالر ہے ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سیاری بیٹی مشیخان اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے کی چینل کے تمام کارکنان کو بلخصوص حضی ناب راجہ کامران صاحب اور کیوان صاحب کو اللہ سلامتی والی زندگی عطا فرمائے تمام بیٹی تمام بیٹے بلخصوص یہ جو شو پیش کر رہے ہیں کیمرہ میں ان کو تو بہت زیادہ سلام اور جو ہمیں نظر نہیں آتے آتے ہے نظر آپ کو ایک دفعہ تھے کیسے ہائی صاحب بلکم آن دو شو بلکل آئے تھے جی جی کیسے آپ ہائی صاحب ٹھیک تھا کہیں بیٹا اللہ کا بڑا کرم اللہ کا بڑا احسان شکر جلے ونڈرفل بڑے دن بعد آپ سے ملقات ہوئی ہے آن ائر کیا کہہ رہے میں اس ملق میں صرف دو گھنٹے رہا ہوں دو گھنٹے رہے دبائی میں خلیفہ برج آپ کے خال میں برج خلیفہ ہی ہے یہ یقین یہ ہے یہ یقین یہ ہے ٹھیک ہے جو کے چینل نے جی جی موسیقی کے پروگرام شروع کی ہے جی جی یہ چینل کی بہت بڑی خاموش ہے کہ پاکستان کے تمام چینل خاموش ہے اور اس چینل نے اپنا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس کا ناتوا بہت بیچاری جی 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 کاندھو پر ڈال دیا ہے اور وہ شسو بیس کو عطا کر رہی ہے آئی تینک کیو سو مچ بہت آپ سے بات ہوئی اور بڑا ہمیشہ کی طرح اچھا لگا اب آجاتے ناظرین ایک سانوچ اس میں چھے انڈے بوائل کی ہیں یہ آپ دیکھ چھلی گارلک ساس اپشنل آئی ہے میں نہیں ڈالوں گی چھلی گارلک ساس یہ ساتھ میں سرف کریں گے مایونیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر ہے اس کی جگہ آپ مرجرین بھی استعمال کر سکتے ہیں کالی مرچ ہے اور نمک ہے اچھا یہ جو چیز سلائس ہے یہ بھی اپشنل ہے اپشنل مطلب کہ اگر آپ لگانا چاہیں تو لگائیں ورنہ اس کے علاوہ بھی بن سکتے ہیں اب یہ چھ بھی بیسک ساندچ ہوتی مجھے پسند نہیں اگر آپ پسند ہے تو آپ ڈال لیں ورنہ اس کو بیسی کی رکھتے ہیں کمار ساتھ کولر ہے اب اس کو کانٹے سے ہم اچھی درہ میشی میشی کریں گے کانٹے سے میشر ہے ہمار پاس ہلو السلام علیکم میشر کانگیا علیکم سلام کیا لیپی میں ٹھیک ٹاک آپ سنائے کیسی ہیں ٹھیک ٹاک ہے کون بات کر رہی ہیں کون بات کر رہی ہیں دعا آئے فاریا فرم لاہور تھی فاریا تھی فرم لاہور بٹ وہ نہیں اب ہمار ساتھ ہیں کول راپ ہو گئی ہے سو بات یہ تھی آج کل نظیم ایک ٹریکشن ہے ایک تو جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے وہ بڑی خراب ہے اب اس طریقے سے اسلام بات رالپنڈی بھی اب اتنی ٹرافک ہو گئی ہے کہ لگتا صبح دوپیر شام رات آدھی رات ارلی ماننگ ٹراکی ٹراک اور یہ میں ضرور کہوں جو کمیشنر ہیں اسسسٹن کمیشنر اسلام بات کہ جو یہ بڑے بڑے ہیوی ٹراک ہیں جو سمان لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اسلام بات ایکس پرس ہائیوے ہی ہی جان سے جاتے ہیں ان کے ٹائمنگ ہونے چاہئے یا بہت ہی ارلی ماننگ ہو یا بہت ہی لیٹ پیچھے سے بند کوئی گرا ہوا ہوتا ہے مطلب ٹراک کی بات کر دی بیسے تو وہ بھی گرے ہوئی ہوتے لیکن یہ کہ اب وہ گر جاتا ہے پھر اس کو اٹھانے کیلئے وہ لفٹر آتا ہے تو یہ ضرور کر لیں میری گزارش ہے اسلام بات ٹرافک پولیس سے اب یہ دیکھ لیں یہ ہم نے انڈوں کو بلکل اچھی طرح میش کیا اس میں ہوا یہ بٹر ڈال دیں گے بٹر کے ساتھ ساتھ میں اس میں کالی میچ ذرا جنرس لی آپ نے ڈال نی آدھا ٹی سپون اور ساتھ میں چھٹکی برابر نمک کیونکہ مارجرین اور بٹر میں بھی ہوتا ہے نمک ہیلو اسلام علیکم مبارس 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 میں ٹھیک تھا کون بات کر رہی ہیں آہ میں بشرا بشرا بات سیال کوٹ سے سیال کوٹ سے جی بشرا کیسی ہیں آپ خیریت سے ٹھیک 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 اللہ خشو کر رہے آپ کیسی میں اللہ فضل تینک یو بشرا 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 کنگ بلاتی ہے ہم مل کر کرتے ہیں بشرا 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 جی جی کریں 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 نئی مزاروی کو کبھی بلائیں گا نئی مزاروی ویسے آ چکے ہمارے شو میں بٹ دوبارہ سے انشاءاللہ ان کو بلالیں گے ضرور آپ کی فرمایش پہ ہمیں بہت زیادہ شو ہوگا ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل انشاءاللہ ان کو نئی مزاروی کو بلائیں گے وہ آلہ نا میرا یار پنڈی دا دلدار پنڈی دا وہ آلہ نا بلکل بلکل بہت اللہ اچھا تھوڑا سا سنا دو نا ہم نئی مزاروی اتنے پسند ہیں تو پھر سنائیں تھوڑا سا نئی مزاروی کا گانا سناو نا بشرا کام آن بی ایس پوٹ میری آواز اپنی بری سیاں کا سناو بیٹا میں نے کون سا آپ کو آئیڈیل میں لے کے جانا ہے اچھی جی سناو اچھی جی کوئی مزیدار سا گانا سنا دو نئی مزاروی کا چلو جلدی پشرا پشرا بھاگ گئی پشرا بھاگ گئی اچھا آپ نے یہ جو سلاعت کے پتے ہیں آج کل بہت زبردست آئے ہیں ان کو آپ نے بہت ہی باریک کاٹنا ہے اس طرح اس طرح کہ یہ کھا بھی سکیں کیونکہ لوگ اس کو اتنا زائع کرتے ہیں یہ جو سیلیڈ لیوز ہیں آپ کی بہت مزے کی ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اگر کاٹ لیا نا باریک باریک اس پہ میں تھوڑا سا ہلکا سا سپرنکل کروں گی نمک ہلکا سا ایسے اور اس کو پھر میں اس کا تھوڑا سا آپ نے بہت زیادہ نہیں پھلانا ہلکا ہلکا ڈالنا یہ دیکھ لیں اس کے بعد ہم نے جانا ہے بریک پہ جو ہمارا مکسچر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کو جو کنارے ہیں ڈبل لوٹی کے اس کو کٹ لیں گے اور اس کے بعد اس کو فل کر کے والا جو ہمارا مکسچر ہے کسی میں میں ڈالوں گی یہ چیز سلائس کسی میں نہیں آپ کی مرضی ہے یہ آپسنل ہے آج بنا رہے ہیں ایک سانوچ کو ایک سا کمرشل بریک جیرازین ویلکم بیک آج بنا رہی ہیں ایک سانوچز اور اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو انڈے ہیں ان کو اچھی طرح بوائل کر کے ان کو مطلب میش کر کے اس میں آدھی ٹکی بٹر کی ڈالی ہے کالی مرش نمک اور تھوڑی سی مایونیز مایونیز is optional اگر آپ ڈالنا چاہیں بنا بے شک نہ ڈالیں it's okay اور جو چیز سلائسیز وہ بھی optional ہے لیکن اس میں مزہ آپ کو آئے گا ہے ٹماٹر باریک اور یہ کھیرہ کٹ کے ڈال دیں اور یہ بھی نہیں ہے تو خالی ایک سانوچز بھی بہت زبرداستہ ہے اچھا آپ جو اس کے کنارے ہیں نا ڈبل لوٹی کے وہ آپ نے ضائع نہیں کرنے بلکل بھی یہ دیکھ لیں میں نے ہلکا سا آئل کیا ہے گرم اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے as a snack آپ اس کو سٹکس کے طور پر اس پہ ہلکا سا نمک ڈال کے آپ اس کو as چیز سٹکس یا اس طرح بھی اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا بلکل بھی یا اگر نہیں ہو تو بے شک کوئے چڑیوں کو دے دیں لیکن میں اس کو فرائے کر رہی ہوں اور سپرائز ہے ہمارے ساتھ ایک اور تھارا مویز گڑ جو ہے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اس وقت اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ مویز گڑ خالص گنے کے رس سے تیار کیا جاتا ہے یہ ایک نیچول پیور گڑ ہے مویز گڑ کی اس بہترین پیکنگ کے ہائیجین کا خاص خیال رکھا گیا ہے اب آپ اسے کسی وقت بھی ہیلتھی سناک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ٹرابلنگ ٹائم آفیس ٹائم فیملی گردرنگ سٹیڈی ٹائم آفٹر میل یا پھر ٹی ٹائم اور اس میں اب آپ کے پاس بہت سارے زبردست فلیورز ہیں وہ ہے جی اورنج پیل یعنی جو نارنجی کا جو پیل ہے چھلکا اس کا فلیور ہے جنجر یعنی اس کا ادرک کا فلیور ہے کوکوناٹ یعنی ناریل کا فلیور ہے اور سانف کا اریجنل فلیور یعنی سانف جو ہے وہ آپ کی فینل سیڈز کا اریجنل فلیور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریز گھڑ کے بے شمار فائدے ہیں لانگ لاسٹنگ انرجی دیتا ہے ڈائجیشن میں بہت آپ کو کام کرتا ہے ایمینٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور بہترین انٹی آکسیڈنٹ آپ کو تو پتا ہی ہوگا میں تو چینی استعمال نہیں کرتی میں شکر استعمال کرتی ہوں جو کہ گننے کی ہوتی ہے اچھے جی یہ ہے اورنج پیل والا یہ میں چیک کرتی ہوں کھا کے گلوز کی وجہ سے کچھ اچھے اوہ اس کو میں چھوڑی سے کھاٹ لیتی ہوں تھوڑا سا ہی کھا سکتے ہیں اوکے یہ بھی ساتھ ساتھ بن رہے ہیں یہ دیکھیں امم اوپ اوپ یہ سانف والا فلیور ہے نارزی امم یہ دیکھیں کتنی اچھی پیکنگ ہے اس کی اور کئی بھی آپ لے جا سکتے ہیں رام سے اورنج پیل کوکونٹ کے ڈببہ آسم صاحب میں لے جا رہی ہوں whatever you want to say 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 me later کچھ لوگ کہتے ہیں say it to me say me later کہتے ہیں نا اوکے ناظین یہ تو جل گیا thank you مویز گھڑ کا بہت شکریہ انہوں نے اپنے زبردست سے اور فلیور جو ہیں وہ انٹری انٹریوز کروائے ہیں یہ تو بلکہ میں ممی کو بھی یہاں سے پیک کروا کے بھیجوں گی مطلب بزار سے خرید کے کہ آسم صاحب نیچے کرسی کے نہ گر جائیں گھوٹو دی مارکیٹ ان بھائیٹ انڈین آویل سینڈٹ اچھا رازین یہ یہ ہمارا ہو گیا ہے یہ اپنے تھوڑے کرلینے اس وقت ڈاک براون ہے آپ لوگ کو کالے لگ رہے ہوں گے کیونکہ سکرین پہ تھوڑا سا ڈاک آ رہا ہے اس کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا اب آجاتے ہیں واہ ساتھ میں مہیز گھڑ کا یہ سلایو ہم لولی بہا مزے گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے سانڈوچز اس کے لئے آپ نے یہ اس کو اچھی طرح مکس کیا تھوڑا سا آپ اس میں تھوڑا اور اس کی کنسسٹنسی سائی کرنے کے لیے اس میں دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں سو دیکھ یہ جو ڈبل لوٹی ہے اس کی اوپر چپکو ہو جائے اسی طرح جس طرح مہمان ہم نے آکے چپکو ہو جاتے ہیں کچھ اور جانے کا نام ہی نہیں لیتے یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کیا اس کو آپ نے سانڈوچز کی اوپر بہت ہلکا لیئر لگانا ہے بہت موٹی لیئر نہیں آپ نے لگانا ہے اتنا لگائیں کہ وہ آرام سے جڑ جائے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا پریس کیا اور یہ سانڈوچز جو ہے آپ نے فور پیسز میں کٹیں گے تو زیادہ اچھا ہے ٹو میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن فور میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹی پارٹی ہے یا گھر میں کافی سا لوگ ہیں تو دن ایری بیڈی ہزا شیئر سو کال کر سکتے ہیں آج کا سوال ہے کہ دنیا کی سب سے بلند ترین امارت جو ہے وہ کونسی ہے آپ نے کال کر کے بتانا ہے مویز گھڑ بھی ساتھ کاؤں گی میں ہم واہ ساری ناظرین چھوڑی کے بغیر میں کر رہی ہوں اب تیز ہو جانا ہے ہماری گیس بھی ابھی آنے والی ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی اچھا یہ دیکھیں والیکم اس میں میں ٹیماتر اور کیرہ بھی لگاؤں گے اسلام علیکم جی کیسے ہیں موسیقی 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 سونے دی تبیتری آہا ویری نائس دعا ماشاءاللہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں ویلکم آن دو شو خیریت سے اور آپ کیسی ہو میں خیریت بلکل ٹھیک ٹاک آپ سنائیں کیا بڑا پیارا گانا سونے دی تبیتری بڑا پیارا گانا ہے میڈم کا میں نے تھوڑا چینج آج میں نے تھوڑا شوک سنا دو شو اور چنچل کیسی ہیں سب خیریت ہے سینوچز کیسی لگ رہی ہیں آپ کو ماشاءاللہ سپرمائش بھی کنی تھی میں نے سوچا تھا کہ کسی دن کہوں گی میشی کو ہاں ہاں کہ ہتھے ہاری بنائے یا بہنگن کا بھورتہ بنائے یا کھنڈائیاں کھنڈائیاں یہ کیا ہوتا ہے یہ بہنگن کی بنتی ہے جیسے پکوڑا کا خالان ہوتا ہے اس طرح کی ہوتی ہیں کھنڈائیاں چلو میں بنا دوں گی لیکن یہ آپ نے اچھا کہا جو اس سے پہلے کہا تھا وہ کیا کہا تھا میں نے کہا تھا بہنگن کا بھورتہ ہاں بہنگن کا بھورتہ اوکے بہنگنوں کا بھورتہ میں بنا سکتی ہوں زبردستہ ہاں وہ ایزی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا آج کا سوال آپ نے سنا کہ نہیں ہاں جی 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 سنا وہ دبائی میں برد خلیفہ اچھا دبائی جانا ہوا آپ کا نہیں یا میں نہیں گئی بی 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 کیوں یا آپ آپ کنٹری نہیں گئی آپ کنٹری نہیں گئی جانے کا بھی مود ہے ہاں آپ بہت دل کرتا ہے آپ کے میاں کیا کام کرتے ہیں میاں کا نا پوچھو وہ مولوی ہے آجا مولوی بھی جاتے ہیں بار ایسا تو نہیں ہے وہ مولوی نہیں ہے وہ کتر مولوی ہے اچھا اچھا گر سے بار تو جاتے ہوں گے ہاں جاتے ہیں یہ گانوں کے پیچھے راز پتہ لگ گیا مجھے ہاں ابھی تو اپنا شوق آپ کی شاملی پورا کرتے ہیں نہیں یا تینکیو آپ سمجھتی ہیں اور آپ کو پروگرام پساند آتا ہے تینکیو سو مچ اچھا دعا میں بہنگن کا بھرتا اگلے ہفتے انشاءاللہ بناوں گی ٹھیک ہے نا بلکل بلکل ضرور ضرور میں تو اپسا بنا پی آتی ہوں میں ایسے چاہ رہی ہوں کہ تاکہ آپ بناو لوگ دیکھیں کیونکہ آپ کی وہ شوق سے دیکھیں تاکہ لوگ بھی بنائیں سب نہیں نہیں انشاءاللہ ضرور 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 بناوں گی ٹھیک ہے نا تینکیو سو مچ پیاری سی والا تارا ناظین آج کی جو سینویچیز ہیں وہ ہم نے بنا دی بیچ پہ میں نے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ جو تھوڑے تھوڑے پتلے باری ٹرپ کیے یہ ایسے آپ نے کرنا ہے پورے کور نہیں کر دینے کہ پتے آپ نے لگا دیئے ایسے اس طریقے سے آپ نے تاکہ یہ پھر کسی کے ہاتھ آئے تو وہ کھا بھی سکے آج کی سانویچز ہیں ریڈی ایگ کیوکمبر اور ساتھ میں محیز گھڑ بھی رکھیں تاکہ یہ کھانے کے بعد اور یہ جو ہمارے یہ ہیں یہ دیکھیں یہ ذرا دیکھیں آپ قریب آئیں آئیں ذرا یہ آئیں آواز آ رہی ہے آپ کو کچھ کوئی ہے میرے ٹیم میں آواز ہم 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 لبلی ممی کہتے ہی بھئی میرے تو موھ میں بانی آ رہا ہوتا ہے ممہ جی میں آپ کو بھیجوا دیتے ہوں آکے بناوں گی لیکن ازدفہ گئی تھی ناظرین کیا فائدہ کیا ایسی نہیں تھی سر پہ بناتی ہی اپنے یہ ہمارے ایسے اسٹکس مچھلی کو ادھر کر دیتے ہیں اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سا پینچ آف سالٹ یعنی یہ اس کے اوپر سالٹ ڈال دیں گے تو بہت مزیکے ہوتے ہیں یہ ہو گیا اور ساتھ میں یہ جو کھیرے اور یہ ہیں یہ ہم نے اس میں سائٹ پہ رکھ دیئے کسی کا دل چاہے تو یہ سانوچز کے ادھر سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی ریسپی is ready آپ لوگ پسند کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی اچھی چیزیں بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائے ناظرین ایک چیز کیا کریں یہ لیا نا صلاحات کا پتہ یہ دیکھیں ایک سیکنڈ ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو ایسے کر کے موڑا ایسے اس کو چلی گارلک سوس میں ڈبوئیں ایسے ڈبا دیں اس کو جس طرح پیار میں آپ لوگ ڈوب جاتے ہیں یہ دیکھیں اتنے ایلیگنٹ کپڑے پہن کے اس طرح کھانا کتنا برا سمجھا جاتا ہے لیکن میں کرتی ہوں کیونکہ I want to دیکھیں eat and enjoy okay ڈبوئیں مہم جو ہے کیمپین جو چل رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے اس میں پلیز جو آتی ہیں پولیو ٹیمز آپ کے گھر میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو آگے آنے والی زندگی میں معذور ہونے سے بچائیں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو اور ان کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے آج جو میرے مہمان ہیں وہ بہت زبردست disability rights activist ہیں اور خوب ساری ان سے باتیں کریں گے اور ہم typical باتیں نہیں کریں گے اچھی اچھی مزے گی اچھی باتیں کریں گے تو میرے ساب موجود ہیں پیاری سی سائمہ اسلام اسلام علیکم ملکم اسلام کیسی ہے سائمہ الحمدلیلہ ٹھیک 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 آپ disability rights activist ہیں جی بہت شکریہ آپ تشیف لائیں تینکیو سو مچ اور آپ سینڈچیز بھی آپ نے کھانی ہے میں انشاءاللہ ضرور ٹیسٹ کروں گے اور موئیز گھڑ جو ہے نا وہ بھی ٹیسٹ کرنا ہے انشاءاللہ تاکہ آپ کے بیگ میں ہو اور آپ کبھی بھی کھا سکتی ہیں تینکیو بہت شکریہ اور جو میرے اگلے مہمان ہیں وہ پولیو ایفیکٹی ہیں لیکن استاد ہیں ٹیچر ہیں اور بہے خوش خوش سمائل کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ پیارے سے پروک شہزاد صاحب اسلام علیکم جی والم اسلام کیسے آؤں الحمدللہ برکتہ ملکم اندر شو تینکیو سو مست سو سواری جب یہ آئے ہیں جو سینویچ کی بھگدر اور مویس گوڑ کی بھگدر تھی ہوتی سم آپ کی دیکھ آپ سے اس کے زیادہ نی کیسے ہیں آپ خیریت سے جی اللہ کے شکر اچھا آپ تیچنگ کرتے ہیں جی کوئی دسابللیٹی سینٹر ہے کیا آپ کسی کالج یا نی جی میں نورمل جو ایک اسلامباد کی یونیورسٹی ہے وہاں پر ہوں اچھا کونسی اسلامی یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی میں اور آپ کیا پڑھاتے ہیں میرا سبجک ہے انگلیش انگلیش ہے انگلیش 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 جو کہتے ہیں سب سے تیز انگلیش پڑھنے ہی بھگتے ہیں مجھے سب سے تیز انگلیش پڑھنے ہی آتی ہے وہ کہتے ہیں انگلیش 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 اچھا تو ما شاہ علاہ سے آپ نے خود کیا qualification ہے آپ کی میرا میرہ امیس ہے لینکوڑ سینٹیز میں جی تو بس اس کے بات جو ہے I got selected over there as a lecturer so I've been working there for almost 14 years 14 years that's wonderful اچھا میں آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے پوچھنا چاہوں گی ظاہر ہے مطلب you are actually an intelligent person اور آپ کا دل بھی ہے دماغ but ایک تھوڑی سی disability ہے تو اس کی وجوہات کیا تھی آپ کو پولیوں کے قطرے نہیں پلوائے گئے تھے یا وہ فیک تھے وہ ضرور بتائیں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میری پیدائش ایک رول پنڈی کے نوائی گاؤں میں ہوئی تو وہاں پہ اس وقت جو ہے اس طرح کے کوئی یعنی کے کمپین وغیرہ نہیں تھی اور مجھے ٹائی فائٹ بخار ہوا تو I was only six months old تو دورنگ پھر یہ وائرل اٹیک پولی ہو گیا تو یہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب جسم کے کسی اسے کو پھر پارلائز کر دیتا زیادہ تار اس میں ٹانگیں اور ہاتھ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ شروع میں تو ڈائیگنوز نہیں ہو سکا اس زمانے میں کہ اتنی ہلتھ فسیلٹیز بھی ایڈوانس نہیں تھی اویرنس بھی اس طرح سے نہیں تھی بڈ لیٹر آن پھر پیرنٹس مجھے اسلامبال دے کے تو یہاں پھر پوست لیکن یہ ہے کہ یہ دفعہ ہو جائے تو پھر اس سے ہنڈر پرسن ریکووری کیونکہ اس کا کوئی لازمی ہے پریونشن ہے جس طرح آپ نے شروع میں کہا پریونشن جو ہے وہ اس بیٹر دن کیور تو اسی سلسلے میں یہ جو وقتن فوقتن کیمپینز چلتی رہتی ہیں لیکن آئی ووڈ سجیسٹ کے ان کیمپینز کو جو ہے پیرنٹس جو ہے وہ لازمی سیریس لیں اور اپنے بچوں کو قطرے لازمی پلائیں پلائیں پرک صاحب امیزنگ ماشاءاللہ آپ انگلیش کے ٹیچر اور کس کلاس کو پڑھاتے ہیں یہ بی ایس بی ایس میں دیکھیں لیکن 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ خوش بھی ہیں شکر ماشاءاللہ پڑھائی بھی انہوں نے کی ہے اور سایما ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بیڑا اگزامپل ہے آپ بھی ہیں آپ کیسے مینج کرتی ہیں یہ آپ کیسے ایکٹیویسٹ جی اویرنس پھلاتی ہیں ان کو مورل سپورٹ دیتی ہیں کیا بلکل میری ڈیسیبیلیٹی تو پولیو نہیں ہے مسکل ڈیسٹروفی میری مسکل ڈیسیبیلیٹی سویر ہے لیکن میں 2006 سے اس دیسیبیلیٹی مومن میں کام کر رہی ہوں ڈیفرن ارگنیزیشن کے ساتھ کام کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان بیتر مال کے ساتھ بھی میں نے کام کیا پھر زیادہ تر خواتین جو بہا معذوری ہیں ان کے لیے جو زیادہ میرا کام ہے کہ ان کے رائٹس کے حوالے سے اور ان کو اویرنس کے حوالے سے کہ اگر ان دیسیبیلیٹی ہو جاتی ہے یا کسی نہ کسی دیسیبیلیٹی کی وجہ سے اپنے گھروں پر ہیں تو ان کو کیسے موٹیوییٹ کرنا ہے ان کو کیسے زندگی میں دوبارہ لے کر آنا ہے اور کیسے بتانا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس دیسیبیلیٹی کے ساتھ کیسے گزاریں کیونکہ میں نے جب اپنی اجوکیشن کو کینٹ کی میں نے بی ای سی کے ساتھ کے ساتھ اور اس کے بعد میں خود گھر پر ہی تھی تو پھر میں مجھے ایک اگرگنیزیشن کا پتا چلا میں وہاں گئی اور پھر وہاں میں نے کچھ سال گزارے اور مجھے پتا چلا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس ٹکٹ ہو گئے ہیں گھروں تک آئیزولیشن میں ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک ایسا ایسا ایسی پریشر بناوا ہے کہ پیرنٹس پی اپنے بچوں لانی چاہیے کترے یا نہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیز ہے ہمارے موشے کے اندر ہمارے سامنے آتی فیز کرنی پڑتی ہے تو ان لوگوں کو آئیزولیشن سے نکالنا اور آئیزولیشن سے نکال کے ایسی سوسائیٹی میں لے کر آنا کہ جہاں وہ اپنی زندگی کو بہتر اور پرائیٹ کے طریقے سے گزار سکے کہ ان کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ ہم معذور ہیں یا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ معذوری جب آج آتی ہے تو آپ کو اپنی لائف کو ویسے ہی گزار نہیں جو اللہ نے آپ کے لئے لکھتی ہے ہاں صرف آپ کو جو ہے وہ یہ اس میں جنجن لانی کہ آپ کی زندگی کیسے بہتر ہوگی کیونکہ ڈیسیبیلیٹی جو ہے وہ کوئی ایسی روکیٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کے بیٹھ جائیں اور ہم اپنی زندگی کو سٹرکٹ کر دیں کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چھوڑ دیتی ہیں گھروں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور پیرنٹس کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی نہ ایسے بچوں کو نہ کوئی شادی بیعہ میں لے کے جاتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اعتماد کی کمی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہمارے معاشرہ ہے کبھی کیونکہ ایک جمعہ ہمارے ہاں بولا جاتے لوگ کیا کہیں گے اس ایک جمعہ نے بہت ساری چیزوں کو ہمیں حاصل کرنے سے پیچھے کر دیتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالی نے سب کو برابر پیدا کیا ہے یہ ہماری سوسائیٹی کے رولز سٹینڈرز بنائے ہوئے ہیں جو چل سٹینڈرائز ختم کرنے کے ضرور ہمیں سسٹم کو موڈیفائی کرنا ہمیں سسٹم کو موڈیفائی نہیں کرنا ہمیں گیس تو آجائے پہلے سسٹم کو موڈیفائی کریں گے ہم گیس کی بندش بھی ہمیں بلکل ایسے ہی بڑی اچھی بات کی فاروک سے بات کریں گے آپ سوال ہو آپ کے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ تو نہیں کہوں گی ایسا انسان جو کہ اگر نورمل سے ہٹ کی ہے تو آپ اس شو سے اور جو بھی سپیشل لوگوں کے شوز ہوتے ان سے سیکھیں کہ ان کا دماغ دل اور آنکھیں سب کو چلتا ہے اگر آپ سمجھتے کہ ان کو آپ مس ٹریٹ کریں گے تو ان کو فیل نہیں ہوگا وہ تو خیر جانوروں کو بھی ہوتا کیونکہ سب وہ بول نہیں سکتے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ دوسرا اگر اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا تو وہ سننے سمجھنے اور فیل کرنے کی پاور نہیں ہے آپ کو کچھ ایسے واقعات جو آپ نے پڑھائی شروع کی کی جنرلی لوگ آپ کو سوسائیٹی میں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں تھے جی دیفنیٹلی دیکھیں مطبع one should be realistic میری تو اس میں approach ہے یہ ہی ہے کہ limitations تو آجاتی ہیں اس کے لیے ایک term ہماری use ہوتی ہے کہ differently abled جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطبع اللہ تعالی کا بھی نظام ہے کہ اگر ایک صلاحیت سے تو اس میں کمی ہو جاتی ہے تو دوسری طرف سے وہ پوری ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش تھا موبیلیٹی کا تھا کیونکہ آپ کو پتہ یہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کی فیسیلیٹی نہیں ہیں اور جب میں سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت تو بلکل بھی ایسا جو تھوڑی بہت ریم بنے ہوئے ہیں اس طرح سے کچھ نہیں ہے تو ہم لگ ملٹی ناشنل کمپنیز کی جو آفیسز ہیں اور جنرل آفیسز ہیں اس پر ریم بھی نہیں ہوتے جی سب سے میجر جو ریکاورٹ ہوتی ہے کیونکہ جس طرح سے ایک نارمل پرسن ہے اگر وہ کسی جگہ پہ پہنچتا ہے تو ہم اس میں زیادہ ٹائم لے لیں گے لیکن سونر اور لیٹر بھی 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 یہ چیز تھی جہاں تک رویہ کی بات ہے دیکھیں وہ ایک مکسڈ سورٹ اف بیہیویر اس دیر وہ ایک نارمل پرسن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سامنے ایک تھوڑی سی شورٹ کامنگ نظر آرہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے والدین کی تربیت ان کے ٹریننگ ان کی دعائیں یہی تھی ان چیلنجز کو آپ نے فیس کرنا اگر وہ ہم بیٹھ جاتے اور وہ اسی طرح سے جس طرح آپ ذکر کر رہی تھی کہیں لے کے نہ جائے جاتا تو شاید اتنا کانفیڈنس نہ ہوتا اور اس طرح سے سامنے نہ تو پیرنٹس کی ریسپونس بلیٹی میں سمجھتا ہوں زیادہ ہو جاتی ہے تو اگر وہ تھوڑا سا حمد اور حوصلے نیوڑس آج ہم نے کنوینی جوڑا نا چگی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی 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 غزالہ ملک صاحبہ کیسی آپ خیریت ہیں اللہ شکر اللہ بڑے اچھے ماشاءاللہ بڑے 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 نیشن آٹ طرح سکر آئی ہی ماشاءاللہ بڑے 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 صحیح کہہ رہی ہاں بڑے 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 جو بھی سن رہے اس وقت آپ پر گرام چاہیے کہ وہ اس چیز غور سے دیکھیں اور بڑے بڑے بلکل اچھا غزاللہ جی ہمارے ساتھ فروق ہے سائمہ ہے آپ دونوں میں سے بات کریں گی بات کی دونوں سن رہے آپ کو جی اس اللہ ماشاء اللہ ایسا حصلہ ہونا چاہیے جیسے سائمہ کہتے ہیں بلکل اس طرح سب لڑکیوں میں ایسا ہی حصلہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو حصلہ راست کے سجل جیسے انہوں نے کی ہے ماشاء اللہ ماشاء بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ ان کی باتیں سن کے اللہ ان کو بے حمد بے اور اچھائے پام کریں آپ کا کوئی کوششن ہے آپ کا کوئی کوششن غزالہ جی اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی مسئلہ ہماری فیملی میں نہیں اللہ کا کر رہا میں بکیے میرے پوتے پوتے ہیں ان کو بھی ہمارے سالی بغیرہ کر آپ پار رہیں اچھا ٹھیک ہے شکریہ آپ نے بڑا اچھا وہ کہتے نا انکریج کال تھی بہت شکریہ بہت بات یہ تھی سائم سے بات کریں میرے یہ ہوتا ہے کہ ان کے فریم میں پھول کیوں نہیں ہے تو بات کری تو ایک جادوی پھول بھی ساتھ ہو یہ بھی ہونا چاہی اینیشیٹیو بلکل اینیشیٹیو لینا بڑا ضرور بہت ضرور تو میں چاہوں گی آپ کو سین ویچز کھلائیں کھانے پینے کا شوق ظاہر ہے دونوں کو اچھا یہ آپ کی بات کرتے ہیں آپ کی ٹیننٹ کیوں ہوتی ہیں ساتھ کیونکہ میری دیسیبیلیٹی سویر ہے میں اپنا کوئی بھی کام خود سے نہیں پھر اس کے بعد میری چیئے میں خود سے نہیں چلا سکتی پھر میں یہ پاور ویلچر یوز کرتی ہوں اور اس ویلچر کو صرف میں اپنے جس انگوٹھے کی مدر سے موک کر لیتی اچھا ادر وائز میری باڈی کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہیں ایون میں ایک روکی ماشاءاللہ سے اس کے باوجود بھی شی ہز سمائل آن ہر فیس یہ بہت بڑی بات ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو میں کچھ کو درے ماروں مل جائے آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کریں آپ لوگ کن چیزوں کے اوپر جو ہم لوگ لوگ کو سنتی ہوں کل اللہ کا شکر ادا کر رہنا کہ اللہ اللہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں خوش رہنا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں یہ بات سکھی ہے کہ ہم شکر ادا کرتے جائیں گے تو ہمارے پر نعمتیں اسی طریقے سے ناغر ہوتی چلی جائیں اور پاتستان میں جو ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں یا لوگ مجھے دیکھ موٹیویشن لیتے ہیں میں کئی انٹرنیشنل ٹورز بھی کر چکی ہوں اکیلی اسنی ٹین کے ساتھ اور وہاں سے سیکھ کر آئی ہوں اور چیزوں کو یہاں پر اپلائی کر رہی ہوں کہ جو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بھی ڈیسیبلڈ بچا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے پاکستان میں بہت سارے گھر آپ کو ایسے ملیں گے جس میں ایک ایک گھر میں چھے بچے ڈیسیبلڈ ہیں اور ان کے پاس ایک اٹینڈنٹ بھی وہ پورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے پیرنٹس کی آپ بچوں کو پڑھانا ہے لیکن ایسا سٹرونگ ہمارے پاس چیز ہے جس کے پاس ایڈوکیشن ہوگی وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے بہت اگر نہیں بھی ہوگی پھر بہت سارے ایسے پرسن بھی ڈیسیبلیٹی ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں جو کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہے تو یہ چیز آپ کو سوچ نہیں ہے کہ اگر ڈیسیبلیٹی آگئی ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسے کرنا کیونکہ صرف اور صرف جو آپ کو آپ کی آنکھوں کے لینز ہیں وہ چینج کرنے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس لینزوں سے دنیا جھاڑ تو پڑ جاتی ہے وہ کہ رہے ہاں بہت پڑتی ہے کیوں پڑتی ہے بتاو کیوں پڑتی ہے اچھا سم تیم ایسا ہوتا ہے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم کیونکہ اپنا کام خود سے نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ ہیں آپ نون ڈیسیبل ہیں اگر غصہ آتے تو پیار بھی اتنا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہی ہیں یہ ساتھ ساتھ انہوں نے چلنا ہمارے کیونکہ یہ ایکشن کام کر رہے ہیں یہ ہاتھ پاؤں ہیں اٹینڈنٹ جو ہے وہ ایک یوزر کا ایک دیسیبل پرسن کا ہاتھ پاؤں ہمارے ہمارے میری ڈیوٹی جو وہ مچ دے دیں ہیلو اسلام علیکم وعلی السلام علیکم جی ہیلو اسلام علیکم آواز نہیں آرہی بلکل بھی سلام علیکم وعلی مسلم مسلم آپ کیسے ہی حافظ سا ہیلو اسلام علیکم آرہی سپیکر میں سوری پتہ نہیں اسپیکر کا مسئلہ ہوگیا آپ کدھر گیا وہ ٹانگ ہے ٹانگ بھی نہیں ہے گلوز پہننے پڑھیں گے یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے فارغ جی کوکنگ کا کبھی اتفاق ہوا ہاں جی وہ کہتے ہیں نیسیسیسی مدر آف انوینشن کبھی کبھ ضرورت ہو جائے تو پھر اپنا ہونر آزمانا پڑھتا ہے اچھا لیکن بہت کم لیکن کیا کوکیا اگر پوچھوں تو اگر پوچھیں تو جب سٹوڈن لائف تھی تو بینڈیا منائی بینڈیا آئے 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 بینڈیا تو مزے کی ہوتی ہے پھر پکی پکائی مل جاتی ہے آپ از زمانے میں تھے جب وہ ایک انٹروڈیوز ہوئی پکی پکائی روٹی پانچ کا پکٹ ہوتا تھا بلکل بلکل مجھے پاکستان میں پکی پکائی تو مجھے میرے بھائی روٹی پلانٹ کراچی میں کھلا تھا تو ہم ایسے دیکھنے گئتے زوو میں لوگ شیر کو نہیں دیکھنے جاتے روٹیاں نکل رہی ہیں ایکزاکل زیادہ ایکسائٹ ہوئے تھے اچھا آپ کے لئے میں کچھپ ڈالو نہیں سوری میں کچھپ آپ کے لئے ہو کچھپ اچھا آپ کی سوری اٹینڈل کا نام پھر بھل گئی سبالی 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 میں نے پتے کہ کباری سبالی ایک چکر میں آرہی ہوں یہ آپ کے لئے سوری میں ادھر چاہتی ہوں ناظرین کال ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں ہلو اسلام علیکم یہ لے thank you اسلام علیکم یہ تھوڑا سا اونچا کر دیں مسئلہ ہو رہا ہے سنو جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ یہ کوئی تار ہل گئی یہ لوگ الحمدللہ وشیخ خان صاحبت 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 جی جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ تو پرگرام میں جو گئے پیشے ان سے ہی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا جی کریں صاحبت موجود ہے ہماری بہن اور فرق موجود ہے میرا بچہ خود دیسیبل ہے نا خونتا نہیں موجود ہے نا اچھا ٹھیک ہے تو یہ لوگوں میں جو مجھ پرسپسن پایا جاتا ہے بعض دیکھیں ہمارے مجھ میں کوویڈ کو بھی لوگ نہیں مانتے کہ کوویڈ نہیں ہے لیکن جب کوئی چیز سر پیار جاتی ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہے یا نہیں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس کو سروائیز کیسے کرنا ہے بلکل تو آپ کا سوال فروغ سے ہے سائمہ سے میرا سائمہ سے ہے کیونکہ یہ دیسیبلٹی وہ ہے نا دیسیبلٹی کے حال کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے اوکے فروغ سے بھی کوئی سوال رہے ہیں اتنے پیارے ہمارے میرے سٹوڈنٹس بہت زیادہ سوال کرتے رہے ہیں میرے ساتھ کے سکول ہیں اور اللہ صلی اللہ ان کو مزید استقامت بخشے ماشاءاللہ ٹھیک تھا کہ آپ کے سامنے بیش کوئی یعنی کیس پرہ نہیں سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ جو آپ پرگرام میں بلکل بالکل بالکل شکریہ آپ جان پر جب آپ کو یہ جان потому شکریہ بہت مذیئ gece بہت مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سوال سامنیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں بھی ایک ڈسیبل ہے تو بیسیکلی ان کو آپ نے ایک دو ٹپس دینی ہے کہ ہاو ٹو ڈیل کہ مطلب کوئی سیچویشن ایسی ہو جاتی جس میں انسان چڑھ جاتے ہیں جس طرح آپ سبا جو ہے آپ کا کوئی کام غلط کر دیتی ہیں اس طرح جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے ایک سپیشل انسان یا بچے کے ساتھ وہ بھی جنجڑ جاتا ہے تو کیسے کریں ایسا ہے کہ ان کے بچے کی ڈیسیبلیٹی نہیں بتا چلی کہ وہ انٹیلیکچول ڈیسیبلیٹی یا کوئی فیزیکل ڈیسیبلیٹی یا فیزیکل ڈیسیبلیٹی ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جو گرومنگ ہے بچوں کی وہ گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو گھر کا محول جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے بچے کو یہ نہ لگے کہ اگر دوسرے بچوں کے ساتھ ان کو کمپیارزن بچے کے ساتھ اگر زیادہ پیار کریں تو وہ یہ بھی سو سکتا ہے کہ میں معذور ہوں اس لئے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادہ یہ پیار محبت ہو رہی ہے یا مجھے کچھ نہیں کہا جا رہا ایون کچھ اگر ایسا بچہ ہے کہ وہ اپنا کام اگر تھوڑا بہت خود سے کر سکتا ہے تو اسے کرنے دیں یہ نہ کریں گے تو پانی کا گلاس بھی اس کے آگے لاکے رکھیں ایسا نہیں ہے تاوقت ہے کہ اس کی ڈیسیبلیٹی بہت زیادہ سیویئر نہ ہو کہ وہ خود سے نہ کرتا ہو لیکن آپ اپنے بچوں کو ہر جگہ لے کے جائیں ان کو ہر ایونٹ میں لے کے جائیں کسی کے گھر جا رہے ہیں تب بھی لے کے جائیں کسی شادی بھی آ کے فنکشن میں جا رہے ہیں تب بھی لے کے جائیں اور ان کی ایڈیوکیشن کو ضرور انشور کریں اور انکلوزیف بنائیں یہ نہیں کہ آپ انہیں جو ہے وہ معذور بچوں کے ادارے میں ڈال دیں گے جب دس سال بعد وہ وہاں سے پڑھ کے نکلے گا تو اس نے آنا تو اسی سوسائٹی میں ہی ہے نون ڈیسیبل چلنے پھر نیول لوگوں میں ہی آنا ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا تو انکلوزیف نیس کا جو کونسپٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں لے کے چلیں کہ انکلوزن جو ہے وہ ایڈیوکیشن میں بھی ہونی چاہیے اور ایسی سکول میں ڈالیں ان سکول والوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا گائیڈ کریں ان کو سنسٹائز کریں کہ ہمارا بچہ اگر ویلچے یوزر ہے تو اپنے سکول کا محول ایسا بنائیں ایک سیسیبلیٹی کریں تاکہ وہ انہی بچوں کے ساتھ پڑھ سکے اور میں تو یہ کہتے ہوں کہ ہمارے کرکلم میں بھی وہ دسیبلیٹی ہونی چاہیے ایک سبجک کے طور پر شدو سے ہی بچے جب پڑھیں گے تو انہیں پتا چلے گا کیونکہ دیکھیں معذوری جو ہے وہ تاکیامت نہیں ختم ہونے والی زبردست پرک آپ واپس آئیں گے آپ مصروف ہیں میں مصروف تھا پکنک چل رہی ہے میں بالکل اس میں ایڈ کروں گا ایم سوری آپ ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ سے ہی شروع کرنا ہے اپنے ایک قویق سا کمرشل بریک پر جانا ہے نازی ہیں ایک قویق سا کمرشل بریک ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہم واپس آرہیں پروگرام ابھی تک کنٹینیو کرے گا انشاءاللہ نازیر میکم بیک میں نے کہا کہ مویز گر جو ہے وہ آپ نے ضرور کھانا ہے ایم سوری اس کے جنجر کوکوناٹ ساتھ میں اوریجنل اورنج پیل اور سانف کے فلیور میں موجود ہے اور آپ لوگو بھی میں ان ٹیز کرانا ہے ہمارا ساتھ فروخ موجود ہے جو کہ ٹیچے ہیں پولیو ویڈنس کی اوپر ہمارا شو ہو رہا ہے اور میں نے گلاف پتہ نہیں کی اوپر آپ لوگوں میں اور سینڈوچس ٹھوسا رہی ہوں اور ساتھ میں ہمارا ساتھ پیاری سی سائمہ ہے اور یہ ڈسابلیٹی ایکٹیویسٹ ہے اور ان کی بڑی اچھی باتیں چل رہی تھیں لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سواری آپ کو انٹرپٹ کیا تھا کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا تھا فروخ آپ کچھ کہہ رہے تھے اس کے حوالے سے میں ایک بس ان کے باتوں میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ پروٹیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ ہاستہ آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو اس کو اس سے اویر کریں مطلب اس کو یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں تم بالکل ٹھیک ہو یہ ہو آف خورس انکرجمنٹ کرنی ہے لیکن اٹھ دی سیم ٹائم اس کی لیمٹیشنز بھی اس کو بتانی ہیں کہ دس سیز ووٹ اس میسنگ بید یو تو آپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے سیکنڈلی سیلف پیٹی کو اردو میں بتا دے خود رحمی یعنی اپنے اوپر ترس کھا لینا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا ہوں اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے ٹھیک ہے جی اس احساس کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا اور اگر خدا نہ ہاستہ پیدا ہو گیا ہے تو مسلسل جو مشورہ سازی ہے کاؤنسلنگ ہے اس سے اس کو لے کے اس شیل سے باہر جتنا جلدی لے کے آئیں گے اتنا زیادہ وہ جو ہے نا ایکٹیبلی پارٹسپیٹ کریں گے اور اتنا زیادہ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے سوسائیٹی میں موو آن کر سکیں گے زبردست ویری ویل سیٹ اور ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اور ناظرین کچھ آپ کو پولیو کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو یاد رہیں گے ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کا بات کر رہے ہیں اللہ کا شکر میں چیک ہوں آپ کی کہیں اللہ کا فضل کون بات کر رہے ہیں میں یاسر عرفات یاسر عرفات یاسر اسلام علیکم مانسیر مانسیرہ سے جی جی یاسر کیسے ہیں آپ کی حیثیت سے ہیں بہت شکریہ اس پرگرام میں میں نے پاسچین کال کیا جی جی کیا کہنا چاہیں گے ٹی وی کا والیو مند کر دیں یاسر اب سنیں گے آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور ابھی جو دسکر چل رہی ہے ماشاء اللہ پولیو کے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں دونوں میزوان آپ کے میزوان اچھا ٹی وی کا والیو مند کر دیں یاسر مند کر دیں اوکے کوئی سوال آپ کا فروغ سے سائمہ سے فروغ بھائی سے بہت اچھے باتیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ جو جو دوسری نیمان ہے وہ بہت اچھے ہیں اور ہمارے لئے بہت اچھے یہ پیس کر رہے ہیں کہ پولیو کے بچوں کے حساب سے کہ ان کو کترے پلانے چاہیے میری بھی ماشاء اللہ تین بس کی ہیں الحمدللہ اور تینوں کے پولیو کے کترے اور جو بھی ہوتے تھے بچوں میں پورے سائم پرانے پلاتے رہے ہیں ان کو زبردست زبردست ویڈی نائس ویڈی نائس اور یہ بہت اچھا مورن ہے ہمارے سامنے یہ دونہ جو مہمان ہیں بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے زبردست ویڈی نائس تینکیو اچھا آج کے سوال کا جواب کہ دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ کس ملک میں ہیں نہیں نہیں پہاڑ تو کل بلند ترین امارات بلند ترین امارات سویڈجلینڈ میں تھے کل کا آپ کو جواب بتا دوں کہ سویڈزلینڈ میں سب سے زیادہ جو ہے پہاڑ تھے کل کا جلدی میں بتانا بول گی آج کا سوال ہے دنیا کی سب سے بلند ترین امارات کونسی ہے آپ بتائیں کونسی ہے 2021 کے مطابق برج خلیفہ ہے برج خلیفہ جواب جواب دیکھ لیں ناظرین برج خلیفہ دبائی 828 میٹر اللہ کی پناہ میں تو نہ جا سکو کہتے کان بھی بند ہو جاتے ہیں اوپر جا رہی ہو لفٹ تو لیکن جو بھی دبائی جاتے وہ ضرور برج خلیفہ جاتے ہیں برج خلیفہ ضرور جائیں گے اور کچھ کریں نہ کریں تو کچھ پوائنٹز آپ کو جلدی سے بتا دوں تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ تر لڑکوں کو پولیو ویکسین نہیں پلوائی جاتی والدین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پولیو کے قطرے انہیں کمزور کر دیں گے اس تاثر کا خاتمہ بہت ضروری ہے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ پولیو کے قطرےوں سے بچوں کو بخار ہو سکتا ہے یا ان سے بانچپن کا خطرہ ہے دوسری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ پولیو حلال نہیں ہے ان تمام غلط فہمیوں کو دور آپ نے کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے جو ہے یہ سارے لوگ جو ہے نا کنفیوجن پھیلاتے ہیں اردگرد کے اور پھر آپ ہی اینڈ میں سفر کریں گے پاکستان میں پولیو کا خطرہ اس لیے ہے کہ ہر بچے کو ویکسین نہیں دی گئی یعنی پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے اس حقیقت سے آگاہی دینا بہت لازم ہے تو پلیز اپنے گرد ضرور یہ اویرنس پلائیں موجودہ سٹریٹیجی کا تھیم ہے مستقبل محفوظ کریں اس تھیم کا اصل نکتہ یہ ہے کہ پاکستان پولیو سے صرف اسی صورت میں پاک ہو سکتا ہے جب ہر بچہ ہر بار پولیو کے قطرے لے گا تاکہ پاکستان کا ہر بچہ مازوری سے بچ سکے یوں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوگا سو یہ بہت بہت ضروری پوائنٹرز ہیں بلکل اچھا اب میں پوچھوں اگر اپنے میوزک بھی سنتے ہوں کونسا میوزک آج کل آپ کا پسند ہے میوزک بس یہ جو جس میں زیادہ زیادہ ہنگامہ آرائی نہ ہو لیرکس ہوں زیادہ ہو نہیں کونسا کونسا سنگر پسند ہے پاکستان میں کئی کابی سنگر دیکھیں ورل میوزک ہے عبدہ پرمین عبدہ پرمین اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ نسرت فتح علی خان کو بڑا شوق سے سنو اور سجاد علی اور فیمیلز میں مطلب جو نیو ایج آج کل کی جو بڑے پیارے پیارے سنگر ہیں تو بی آنس مجھے تو پریزنٹ ایج کے کسی سنگر کا نام تو نہیں بتا کیونکہ اتنا زیادہ جو ہے نا موسیقی کی مووی سٹار کون پسند ہے مووی سٹار مووی سٹار بول دیں دیکھتے گا دونوں آپ دیکھیں مووی سٹار دیکھتے ہیں اگر آپ صرف ایکٹر کی اور سٹار کی بات کریں گی تو میں تو آپ کا نام لوں گا مووی سٹار مووی سٹار کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی اس میں وہ نیشنالیٹی کا پروم جی 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 ہجے دیوگر اور کسی نے آپ کو کہا کہ آپ ملتے ہیں ان سے نہیں مجھے کسی نے نہیں مجھے بتا ہے فیمیل میں کون فیمیل میں مجھے اشویری اروا ہے ویہی نائس دوباردار آپ کو سنگنگ میں مطلب میوزک سنتی ہیں سبا کو کہتی ہوں گی فلانا گانا لگا وہ میلے زیادہ سنتی ہیں سبا مجھے غلط رپورٹیں ملتی ہیں آپ کے بارے میں مختلف جواد احمد جواد احمد اور کہو تب نا کبی نا 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 وہ نا جواد احمد اور سجاد علی کی کانتے ہیں فیمیل میں کون پسند ہے؟ فیمیل میں نیو تو کوئی اتنے زیادہ نہیں پسند پرانے نہیں ناہی دختر کی بہت اچھی عواز تھی مہناز کی بہت اچھی عواز تھی بہت اچھی عواز تھی اور مووی سٹار میں کون پسند ہے؟ کی موویز دیکھنا پسند ہے؟ پاکستان کے اگر ہم سٹارک بھی بات کریں تو ندین بیک صاحب بہت اچھے موویز انہوں نے کی ہیں وہ تو آپ کے بچکر میں مووی دیکھی ہوگی لیکن ایز سٹار تو پسند ہے آج کل کیا پتا ہے؟ آج کل میں موویز دیکھتی نہیں زیادہ لیکن یہ ہے کہ شان شان کی موویز پسند ہے اور فیمیل میں فیمیل میں کون ہے؟ فیمیل میں مجھے آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے ریما ریما آپ نے ٹائم کی بہت اچھی ابھی تو خیل پتہ نہیں موویز نہیں کرتی اب ان کی شادی ہوگئی ہے باقی بھی سب اچھی ہیں لیکن میں اتنی زیادہ مووویز میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں سین میں بھی ایکسیسیبل نہیں تھے ہاں یہ بھی بہت زیادہ مشکل لیتے ہیں اور سینما والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر سینما میں آپ دوبارہ تو اس میں آپ جو سپیشل لوگ ہیں ہم کے لئے ریمپس اور یہ ضرور بنوایا کریں کیونکہ ان کا بھی دل ہے کہ یہ آکے فلم دیکھیں کیونکہ ان کا بھی دیکھیں ایکسیبل ہو گیا ہے لیکن اس میں بھی اگر آپ ویلچر پر بیٹھے ہیں تو بہت نزدیک سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے پیچھے جانے کے لئے کوئی ریمپ یہ بہت غلط بات ہے یہ ایکسیبلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایکٹرس نہیں بتا سکتے کون کیا سا ہے اوکے اب ٹائم ختم ہونے والا ہے میں چاہوں گی فروق آپ زبردار سا کوئی اچھا سا میسیج ہمارے دیکھنے والوں کو وہ کریں تب تک آپ کو مویز گوڑ جو آپ ان کو کوکوناٹ پسند ہے اور آپ نے کون سا بولا تھا جنجر انہوں نے سائما نے کہا کہ مجھے مویز گوڑ کا جنجر فلیور چاہیے آپ نے فروق نے کہا کہ مجھے مویز گوڑ کا کوکوناٹ فلیور چاہیے تو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں آپ جب تک پیغام بھی دے دیں آپ بلکل میرا پیغام پولیو کمپین کے والے سے یہی ہے کہ کسی قسم کے ریومر پر بلکل کوئی توجہ نہ دیں اور اپنے بچوں کی صحت جو ہے اس پر کسی قسم کو کوئی کمپرومائز نہ کریں اور میں خود جو ہے میرے دونوں بچوں کو میں نے ان کو فلائے ہیں یہ کترے پانچ سال کی عمر تک اور کسی قسم کا جو ہے وہ رسک نہ لیں اور یہ پولیو کسرے جو ہے یہ ضروری ہیں ریونشن جو ہے اس بیماری کی واحد علا جائے خدا نہ ہاستہ اگر کہیں پہ کوئی بھی بھول چوک آپ کے پارٹ پہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک زندگی کا پشتاوہ بن کے رہ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اس دور میں اگر آپ اس فیسلیٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ کوئی ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا ضرور اپنے بچوں کو جو ہے بلکل اور یہ آپ کھل کریں بہت شکریہ دونوں ڈبے ناظرین دونوں ڈونا 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 ٹوئنز ہیں یہ کوکونٹ ہے یہ جنجر ہے نینے 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 یہاں کو دینا ہے ایک جگن یہاں آپ کو کھلاتے ہوں آپ دیکھیں کتنا کنوینینٹ ناظرین کی پیکن ہے کوئی آپ کا بیک بھی نہیں کھراب جب آپ کا شگر لوہ ہو رہا ہے یہاں یہ ٹوٹ ہے ٹوٹ ہے دان یہ دیکھا ٹکھاک کر کے ٹھوٹا ہے اچھا ایک سیکنڈ یہ آپ ایک سیکنڈ پکڑیں میں بھی نازی نے ایک کھا لوں دو کھائے ہیں پیسے میں نے کیسا آپ فلیور ہے یہ زبردست پیس ہے یہ اورنج پیل والا فلیور ہے تو آپ کو پسند ہے کوکونٹ اور میری پیاری سائما کو پسند ہے جنجر یہ جو تک کے واز ہے تک کے واز ہے نا ہے اس کے لئے نازی نے دانت آپ کے اپنے ہونے چاہیے ایک ہے وزنے آپ توڑ کے کھا لیں یہ نا کہ گربر بھی ہو سکتی ہے اور نازی نے دانتوں کا خیال رکھا کریں دانت ہیں تو سب ہے سائما کوئٹلی سے آپ کے پاس آدھا منٹ سے بھی کم ہے کچھ کہنا چاہیں گے میرا پیغام جو ہے وہ جنرل ہی ہے کہ انسان کی زندگی بہت خوبصورت نعمت ہے اللہ تعالی کی تو آپ خواب دیکھیں اور اچھے چھے خواب دیکھیں ان خوابوں کو پورا کرنے کے لئے کوشش کریں جدو جہد کریں یہ مت سوچیں کہ آپ دسابلیٹی کے ساتھ ہیں یا اگر آپ نون ڈیسیبل ہیں اس چیز کو بالکل اپنے زہن سے نکال دیں آپ ایک جنرل انسان بن کر جو ہے وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی طرف جو ہے وہ روا دوا رہیں روا دوا مویز گھڑ کے ساتھ بھی رہیں یہ آپ کے لئے جنجر فلیور یہ میں ادھر رکھ رہی ہوں یہ ابھی میں ان کو دیتی ام سوری ایک سکر یہ میرے گودی میں رکھ لیں چھتی چھتے پیارے سے یہ جو ہے مویز گھڑ کا کوکوناٹ آپ کے لئے بروف کے لئے تھانکیو سو مچ ایک قویق سی تصویر ناظرین اس کے بعد خدا حافظ اور اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ تو اپنا خیال رکھیں ناظرین کل صبح ریپیٹ میں یہ شو آئے گا سوہ نوار بجے یعنی پندرہ منٹ کا آپ کو ٹائم ملے گا کہ آپ جلدی سے چائے شاہ بنا لیں اور اس کے بعد شام کو سوہ چار یعنی ساڑھے چار بجے شو آئے گا یہ آپ کے ساتھ ابھی بعد میں ابھی فوٹو سیشن ہونا فکرنا کرے ایک سکے یہ ہو گیا فروغ کے ساتھ جلدی 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 ناظرین اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں اور ٹنچن نہ لیں گیس نہیں ہے تو نہیں ہے کیا کریں کھانا بار سے منگا لیں کھانا بار سے منگا لیں وہ نہیں ہے وہ ایک جانور ہے پینڈے سے پینڈے سے منگا لیں آج کل تو پریکٹیکل ایکسپیرنس ہے میرا یہ گیس نہیں آ رہی تو باہر سے منگا رہی ہے کروانا پڑتا ہے کیا کریں ناظرین تھانکیو ٹیم کا سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی آنے والے بدھ والے دن تب تک اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں مجھ سے پیار کریں ٹیک کیر اللہ حافظ مل کے کہتے ہیں پاکستان زیدہ بار